افوید امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والسلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وعجل فرد و اہل بیتی تیمین الطاہرین المعصومین لاصیم بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللذی بیمنہی رزق الورا وبہی تبتت الارد والسمع اللہم عجل فرجہ الشریف ربنا لا تؤاخذنا انسینا واختأنا ربنا ولا تحمل علينا اسران کما حملتو على الذین من قبلینا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به وعفونا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما بعدو فقد قال اللہ وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنیہ انہا انتکم اثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت و فی السماوات و فی الارد یاتی بیہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر سلوات پڑے محمد وعلي محمد محمد وعجل فارد میکسیمائزنگ پوٹنشل اف آور چلرن بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کو کیسے اُبھاریں چیلنجنگ ایشو ہے اور ہماری گفتگو کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا انسان میں بہت زیادہ زخائر موجود ہیں خزانے موجود ہیں ٹریجرز موجود ہیں ایک سمارٹ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ دفن شدہ ٹریجرز کو باہر نکالے جو اندر ہیڈن اس کے پاس صلاحیتیں ہیں ان کو باہر نکالے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انبیاء کے آنے کی وجوہات بتائی ہیں خودِ قرآن نے بھی پرپز آف پروفیٹس کیوں پیغمبران آئے کیوں وجہ کیا تھی کیا ضرورت انسان کے پاس عقل تھی کافی تھی لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبروں کو خدا نے بھیجا کیوں اس کے جواب کا اس کا جواب قرآن نے کئی آیتوں کے ذریعے سے بھیجا ہے بتایا ہے مولا نے یہ بتایا ہے کہ لِيَسْتَادُ فِتْرَتَهُمْ وَيُتِیرَ لَهُمْ دَفَاعِنُ الْأُقُولِ عقلوں کے اندر دفینے ہیں خزانے ہیں انسانی ذہن ایک ٹریجر سے بھرا ہوا ہے اور آج کے سکولرز کہتے ہیں انسان صرف تری پرسنٹ اف ہیز برین یوز صرف تین فیصد استعمال کرتا ہے ان جنرل تو اسے بھی کم ہیں ان پرٹیکلر جو لوگ سمارٹ لوگ ہیں وہ لوگ سکس پرسنٹ استعمال کرتے ہیں ان نائنٹی فور پرسنٹ ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا حدیث میں جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف وحجل تشریف لائیں گے مولا اقول کو پورا کریں گے یعنی پورا ہنڈرڈ پرسنٹ یوٹرلائز کریں گے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ٹریجرز موجود تھے انسان میں وَيُتِیرُ لَهُمْ ثور کہتے ہیں بائل کو مثال ہے جس طرح سے حل چلائے جاتا زمین میں اور جب پلاونگ ہوتی ہے تو نیچے کے زمین اوپر آ جاتی ہے تو پھر وہ بیج بونے کے قابل ہوتی ہے اسی طرح سے دماغ بھی اس میں کوئی پلاو کرنے والا حل چلانے والے کی ضرورت ہے جو دفینے اندر ہیں وہ نکل کر کے آ جائے تو ماباپ اسی لیے بہت زیادہ اہمیت کے قائل ہے قرآن نے بھی اللہ کی عبادت کے بعد کسی کو کہا ہے کہ وَوَسَّعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالَدَائِهِ اِحْسَانَا ہم نے سارے ہیومن سوسائٹی سے وسیعت کی ہے نصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں بی گوڈ ٹو پیرنٹس اس لیے کہ ون نائٹ کا ماں کا جاگنا ہم قیمت ادای نہیں کر سکتے باپ کا ایک دن کی مزدوری کرنا ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے نو باڈی کین ریچ اسی طرح سے ماں باپ بھی بچے کی اندرونی صلاحیتیں ہیڈرن ٹریجرز جو ہیں اس کو نکالنا ان کے لیے ضروری ہے اسی لیے لازمی ہے کہ پری مہریج کورسس ہوں اور پری برد کورسس بچے کے پیدائج سے پہلے کورسس ہوں ماں باپ کو گائیڈ لائن کے لیے اور کئی طرح کی فیزیکل گائیڈ لائنز بھی دی جا سکتی ہے اور غذا کی متعلق بھی بتایا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ چیز اس چیزیں تربیت کے حوالے سے بتایا جا سکتا ہے حضرتِ لقبان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹا بہت وشار رہو بی کیر فول آف ایور ایکشنز تم جو ہیں انمیٹ آف ایور ایکشن ہو جاؤ گے تم قیدی ہو جاؤ گے تمہارے ہی عمل کے بہت ہی لووینگ لہجہ ہے محبت کا اے میرے بیٹے اگر تمہارا عمل تھوڑا سا کیوں نہ ہو اتنا منیوٹ کہ مستر سید کے ایکول ہو رائی کے دانے کے برابر ہو اور یہ تم نے عمل تم نے پتھر پہ کیا ہو یا آسمانوں پر یا زمین میں it will reflect you تم پر اس کا اثر ہونے والا ہے یہاں پر ایک چیز اور ہر روز ہم ایک کوشش کر رہے ہیں یہ نکتے کو ایکسٹرائٹ کر سکے حیسائیس ایک اور چیز کا پتا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمل انسان کا باریک بھی کیوں نہ ہو اس میں اہمیت کا حامل بھی ہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے زندگی کو چینج کرنے کے لیے کافی ہے اسی لیے کہہ رہا ہے کہ بی کیرفل تم بہت خیال رکھو کیا عمل کر رہے ہو عمل انسان کی فکر کا نتیجہ ہے پہلے تھنکن کرتا ہے اس کے بعد عمل کرتا ہے تھنکن پروسس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں گے عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا تو عمل کے وقت پہ اٹیک مت کریں کبھی بھی کسی کے عمل کو بھی برا مت بولیں بلکہ اس کی فکر کو ٹھیک کریں اس کا عمل خود و خود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا یہاں پر یہ نکتہ ذرا سا غور کریں گے آیت پر نتیجہ نکلے گا آج ہم پہلا پوائنٹ یہ بیان کرنے جا رہا ہے کہ بچے کو اگر گھر میں اتنی اس عد ہے تو ایک روم ایسا ہونا چاہیے جس میں کرییٹیوٹی کی حص باقی رکھیں اس میں اس طرح کے نقشے ہوں جیسے ورلڈ کی نقشے ہیں اور اگزسٹنگ سائنٹک سائنٹس کے ڈیولپمنٹس اور جو لوگ جو چیزیں اب ہائیں ہیں ان کو بتایا جائے یا تصاویر کے ذریعے سے یا اس کے موڈلز موجود ہیں وہ پیش کیا جائے تو جو ماہول اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنانے کے لیے تیار ہو جائے میں مثال دیتا ہوں ہمارے گھر میں چھوٹے بچے جب بڑھنے لگے تھے امن سکولز میں ہائی سکولز میں ایک پروجیکٹ دیے جاتے تھے کوئی نہ کا ایک کیریئیٹیو پروجیکٹ بنا ہماری ایک بچی نے ایک پروجیکٹ بنایا اس لیے کہ جب تب ہی ہم ڈرائیو کرتے تھے ہمارے گھروں کے سامنے بعض وقت دیکھتے تھے کہ وہ جو گراج دور ہے وہ بند نہیں ہے کھول تو دیا ریموٹ سے اندر چلے گی گاڑی اندر داخل ہو گیا بھول گیا بند کرنے تو اس بچی نے ایک ایسا ڈیولپ کرنے کو پیش کیا ہے استاد کے سامنے کہ اندر جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خود بخود وہ گراج دور جو ہے بند ہو جائے یہ قیفیت تھی بچی کی اس لیے کہ ہر ایک آدمی عباس والا کوئی نوک آکے کر کے بتائے نوک کرے کہ آپ کے گھر کا جو ہے گراج دور جو ہے کھلا ہوا یہ کار کے رکھنے کی جائے کیا ہم لوگ کہتے ہیں گراج دور بہت اچھی طرح سے تو اس طرح کی کوئی چیز ایسی رکھی جائے اس ماحول میں کہ بچے کا جو ذہن اس کو کریئیٹیوٹی لاسکیں یا کوئی ایسی قیفیت کے ذریعے سے یا کوئی ایسے پروجیکٹ کے ذریعے سے اور اسکول کی جو پروجیکٹ آتے ہیں ان کو ایزی نہ لیں میاباب ان کو بہت زیادہ اہمیت دیں اور بچے بائٹ کے ماں باب بچوں کے ساتھ ان کو انکریج کریں اور چھوٹی چھوٹی باتیں بچہ جو کہہ رہا ہے کل میں نے کہا تھا غور سے سنیں اس کو یہ نہ کہیں بچہ بول رہا ہے نہ ہو سکتا ہے بچہ وہ بولیں جو بڑا بھی نہیں ہو سکتا میرے گریٹ گرانڈ فادر عالم تھے وہ دوسری کلاس کی کتاب پڑھ رہے تھے میرے والد ان کی شاگیتوں میں پوتا بھی دوسری کلاس کی کلاس کی کتاب پڑھ رہے تھے ان والد کے مجھ سے چہرے سے مسکرہات نکل گئی اتنا بڑا عالم یہ دوسری جماعت کی کلاس کی کتاب کیا پڑھ رہا ہے میرے گرانڈ فادر نے ایک جملہ کہاں باز وقت اس کتاب میں وہ مل جاتا ہے جو بڑی بڑی کتاب میں باز وقت بچوں کے ایک جملے میں وہ وہ چیز مل جاتی ہے جو بڑے بڑے سائنسدان بھی بیان نہیں کر سکتے تو اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے اس کو بچے کو اور ہمت افضائی کرنا چاہیے کہ وہ جو جملہ بول رہا ہے یہ کہہ کر کہ اس کو ٹال نہ دے تو ابھی بچہ ہے عمومان ہمارے پاس کے اکثر ماں باپ جو ہے اس جملے کو کانسٹینٹلی استعمال کرتے ہیں تو بھی اب بچہ ہے تو ابھی بچہ ہے تو ابھی بچہ ہے حالانکہ بچہ نہیں ہے خصوصا نو سال کی لڑکی بالک کہتا ہے اسلام تیرہ یا چودہ سال میں لڑکا بالک ہو جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے بالک باپ کہہ رہا ہے بچہ اللہ اس کو تکلیف دے رہا ہے کہ نماز واجب ہو گئی ہے باپ کہہ رہا ہے کہ ابھی بچہ تو اس کو بچہ نہ سمجھیں اس کے اندر جو ہیڈن چیزیں ہیں جو اندر صلاحیتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک انوارمنٹ کریئٹ کرنا ہے ایک تو نگاہ کے ذریعے سے بچہ کچھ حاصل کرے اور یا کہ اس کی سماعت کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرے یا کہ کمیونکیشن کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرے ایک سر بات پڑھیں محمد والے محمد پارا محمد 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 فیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حدری یا علی محمد سلوات اللہ محمد 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 وعجل فارج اسی طرح جب فرنڈشپ ہے بچے کی اسی طرح سے کریئیٹیو فرنڈشپ کو کریئٹ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس میں وہ صلاحیتیں موجود نہ ہو اس کی پیئر پریشر کی وجہ سے اپنے بچہ جو ذرا سا آگے ہم سمجھ رہا ہیں اس کے ذریعے سے وہ بچہ سیکھ سکے بچوں میں سیکھانا چاہیے کہ تم ایسے سے دوستی کرو جو تمہیں ایک سٹپ اور آگے بڑھا سکے تمہاری تعلیم میں یا تمہاری فکر میں دوسرا پوائنٹ آج کا ہے ماں باپ خصوصاں باپ چونکہ ہیڈ آف دی فیملی ہے سٹیرنگ ہاتھ میں ہے قرآن یہ کہتا ہے مرد کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہونا چاہیے حالانکہ آج کل عورتوں کے ہاتھ میں زیادہ ہے نہیں اس کے بعد مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے آج کل تو ایک چکر چلی ہوئی ہے مولانا دو کی کمائی کی بغیر کچھ چلتا نہیں بی بی کو کمانا ضروری ہے اچھا بی بی کمانے لگے تو بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا ایک لمبی چکر مرد کو مرد بننا چاہیے کفیل مرد ہونا چاہیے ایک سلوات پڑھئیے محمد وآلہ اور اگر مجبوری ہے عورت کام کر رہی ہے تو مرد کو بھی گھر میں آنے کے بعد ساتھ دینا چاہیے کچھن میں ساتھ دینا چاہیے سبائی میں ساتھ دینا چاہیے جب کمائی میں حصہ لے رہے ہیں اس کا ہاتھ بٹانے میں بھی آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے ایک الگ ٹوپک جیسے بروکٹ میں غور کیجئے باپ چونکہ ہیڈ آف دی فیملی ہے اسلامیکلی گورڈین ولایت رکھتا ہے اور ہماری زندگی میں فیلیرز ہیں اور سیکسس ہیں ہر انسان کی زندگی میں کامیابی ہیں کبھی کبھی فیلیر بھی ہوتے ہیں کامیابی ہوں تو کبھی اپنے سہرے پر اپنے چہرے پر اپنے سر پر سہرہ نہ بان لے اس کامیابی میں سہین یہ بتائیں بی بی سے کہ یہ تمہاری وجہ سے بھی تھا بچے سے بتائیں یہ تمہاری وجہ سے بھی تھا تم اس دن بات کرتے ہوئے ایک آئیڈیا بتائے تھے اس آئیڈیا نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی اس کے بعد میں نے یہ یہ کام کیا اللہ نے کامیابی دی تو بچے کے سامنے فیملی کے سامنے یہ کہا جاتا ہے انگریزی میں ہر کامیاب انسان اس کے پیچھے عورت یقینا میں جب اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تقریباً چوبیس سال سے سالہ نہ پانچ پانچ چھ مہنے باہر جاتا ہوں اگر ہماری اہلیہ ساتھ نہ تھے تو ناممکن ہے کہ میں بچوں کو سب چھوڑ کر کے میں دنیا کامیاب تو ضروری ہے کہ اس کو صحیح بنائیں صحیح کے معنی حصہ دار بنائیں بیوی کو اپنی کامیابی کا لیکن ہماری ٹینڈنسی جو ہے ہندو ایسٹرن ٹینڈیسی ہے ہم لوگ کبھی ایک تو اظہار محبت نہیں کرتے ای لیو نہیں بولتے یہ سمجھتے ہیں صرف کرنڈا امریکہ کے لیے ہے نہیں بھئی امام صادق علیہ السلام نے اللہ فرمایا ہے کہ چودہ سو سال پہلے جب مرد کہتا ہے بیوی سے کبھی اس کے دل سے نکال نہیں سکتی عورت ہے اموشنل پہلے ریشنل بات میں مرد ہے ریشنل پہلے اموشنل بات میں عورت جذباتی پہلے ہے اس لئے اس کو جملہ جذباتی بتانا چاہیے بہت زیادہ پیار ہے تمہیں تمہارے ساتھ بہت زیادہ لب کرتا ہوں میں اس سے بہت خوش ہو جائے گی چھ سات مہنے تمہاری خدمت کرے گی اگر ایک غلط جملہ کہو گے پھر تین مہنے ساتھ آئے گی صلاحہ پڑھئیے محمد والے محمد عورت کو جو ہے صحیح بنا چاہیے صحیح خسن بی بی تو جو ہے چونکہ لائف پارٹنر ہے میں کامیاب ہوں حقیقت میں ذرہ سا ڈیٹیل میں جائیں اگر گھر میں ذرا سکون نہ ہو تو باہر کامیاب ہونا آسان نہیں ہے تو میری جو کامیابی باہر ہو رہی ہے جس کے معنی کہ وہ میری کامیابی وہ حصہ دار ہے تو اس کو ظاہر کریں یہ مجھے آج کامیابی بلی اس سٹیج پہ پہنچا یہ بزنس میں اتنا فائدہ ہوا یہ کام آج میں یہ گریجویشن حاصل کیا میں نے پی ایش ڈی حاصل کی اگر تم ساتھ نہ دیتی تو شاید یہ میرا حصہ کامیابی نہ ہوتی اظہار کرنے میں اور حدیث میں ہے یہ قجیب و غریب حدیث ہے من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جس نے انسانوں کا شکریہ دانے کیا اس نے اللہ کا نہیں کیا یعنی یہ میمز ہیں یہ انسان میمز ہیں ان میمز کو ریکگنائز کرنا چاہیے چنانچہ ہمارے پاس جماعتوں میں وغیرہ جو یہ وولنٹیئرز ہیں وغیرہ وغیرہ کے لیے ان کو شیلڈ دی جاتے ہیں اچھی چیز ہے تاکہ ان کو انکریجمنٹ ہو اور حقیقت کا اظہار کرنا چاہیے یقینی تو کامیابی کا سہرہ اپنے پر نہیں میں 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 ہاں 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 نہ کریں بلکہ اس میں حصہ دار بنائیں بی بی کو بچوں کو بھی بچے سے سیکھتے ہیں دو چیز ہیں نمبر ون کو آپریشن اپریشیشن ایک دوسرے کی کو آپریشن کرنا چاہیے اور دوسرے اپریشیٹ کرنا چاہیے جو چیز ہو رہی ہے اس کو اقرار کرنا چاہیے شرمندگی کی بات نہیں بلکہ سینہ تنہ کے اگر اب تک آپ نے نہیں کہا ہے I love you قضادہ کیجئے آج جا کر کے سلاوات پڑھئی ہے محمد والے محمد محمد نہیں یہ مزاق سے نہیں کر رہا ہوں حقیقت میں اب یہ حال ہی میں ایک ہمارے اچھے دوستوں بزدور بہت distance relative ان کے اہلیہ کا انتقال ہوا تو ان کو میں جب پرسے کے لئے گیا تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا مولانا I regret کہ میں نے کبھی یہ جملہ نہیں بولا کہ میں نے کبھی اپنی بیوی سے اظہار محبت نہیں کیا اسلام اس کو encourage کرتا ہے اس کے فائدے نہ صرف آپ کو ہیں گھر کے ماحول میں بھی بہت ہی نرم فضاء ہوتی ہے رحمت والی فضاء ہے جیسے سورہ رو میں ہیں وَمِن آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ کی نشانیوں میں اس ایک نشانی ہے انہی میں سے مرد کو انسان کو انسان میں سے ہی جنوں سے شادی کرنے کا حکم بھی نہیں دیا مرد محرر انہیں ہیومن سپیسز انہی میں سے ازدیواج کروایا دو چیزیں دی مَوَدَّتَا وَرَحْمَة کامیان فیملی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں مَوَدَّت یعنی ریسپونسبل لوف صرف ایلیو نہیں بلکل ریسپونسبلیٹی کے ساتھ ادا کرنا جیسے اہلِ بیت کے ساتھ مَوَدَّت ہے قُلْ لَوْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَ اہلِ بیت سے محبت نہیں مَوَدَّت کیا مانے ریسپونسبلیٹی کے ساتھ محبت نماز نہ پڑھیں محبت روزہ نہ رکھیں یہ نہیں ہے محبت اہلِ بیت نے جو کیا ہیں وہ سب کرتے رہیں پھر محبت ہو اس کو کہتے ہیں مَوَدَّت تو دو انگریڈنٹ ہیں کامیان فیملی کے نمبر ون مَوَدَّت نمبر ٹو رحمت کائننس یہ خلاقیت کے لیے ہیڈن پوٹنشل کے لیے بہت ضروری ہے بچے کے سامنے انشاءاللہ ہم بات کریں گے سیکن جو تھرڈ پوائنٹ ہے بہت ہی اہم پوائنٹ ہے وہ بھی گھر کے انوارمنٹ میں اس پوائنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ گھر میں جھگڑے فساد نہ ہوں گھر میں جتنے جھگڑے فساد ہوں گے بچے کی خلاقیت دبتی چلے جائے گی بچہ بہت زیادہ پریشر لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بچے ہیں ان کے پاس کوئی اسٹریس نہیں اور چائلڈ سائیکالوجرز کہہ رہے ہیں بچے کے اسٹریس ماں باپ سے زیادہ بچہ ماں باپ کی ہر قیفیت کو سمجھتا ہے اور ہر قیفیت سے واقف ہے تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ گھر کا انوارمنٹ لیوینگ کیرنگ بنا اور ایک میں آڈوائز دیتا ہوں وہ ہے ٹھیک ہے ہمارے انسان ہم لوگ جگڑا کرتے ہیں مگر کوشش یہ کریں کہ بیٹروم کے اندر ہم لوگ فائٹ کریں فائٹ کے معنی دھکم پہل نہیں بلکہ فائٹ کے معنی گفتگو کریں بھائی کیا ہے تمہاری کیا چیز ہے ہماری گفتگو کل میں نے بتایا تھا پندرہ منٹ بات کریں گفتگو کریں انڈرسٹینڈ کریں دونوں کو اور پوائنٹ آف یو کو سمجھانے کی کوشش کریں اور جو ڈیفرنس آف اپینین ہے وہیں پہ ختم کریں باہر آئیں تو پھر مسکر آ کے چلیں تاکہ بچے کبھی محسوس نہیں کریں کہ ماں باپ کے درمیان کوئی رساکشی موجود ہے اگر یہ ہوگی تو بچہ اسٹریس فول ہو جائے گا جب اسٹریس فول ہو جائے گا تو اس کی خلاقیت میں کمی آ جائے گی اس کے کریئیٹیوٹی میں کمی آ جائے گی ماحول میں دو چیزیں ایک لف دوسرے رسپانسیبیلٹی تیسرے جھگڑوں سے فسادہ سے بچنا جتنی فیملیز یہ بچیں گی اتنا ہی بچہ جو ہے وہ فلارش کرے گا اور یہ بتا رہا ہوں میں یہ چیزیں کوئی دولت کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایک کمرہ بھی دیکھا ہے اسی کراچی میں ہم گئے ہیں اس کمرے میں ایک نومنہ کا ایک ہی کمرہ مگر اتنا اچھا سیٹ اپ داخل ہوتے میں محسوس ہوتا ہے کہ جنت میں ہم نے ایسے بھی گھر دیکھیں آٹھ آٹھ کمرے والے اندر داخل ہی محسوس ہوتا ہے کہ جہنم سوری تو انسان ضرورت نہیں کہ اس کو ہیوج گھر کی ضرورت ہو محبت کی فضاء ہو صفائی کی فضاء ہو اور الفت کی فضاء ہو تو وہ گھر جنت ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پر محمد 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 فورت اس میں دو پوائنٹ آگیا جائیں گی یہ فورت میں فورت اور فیفت قصے اور کہانی کو ریلیٹ کرنا اپنے کامیابی کے قصے تو ہیں لیکن ہسٹوریکل قصے یہ ہے کہ اپنے خاندان کے کامیاب لوگوں کے قصے تو بہت سے لوگ جتنی بھی کامیاب دیکھتے ہیں آپ ان کی زندگی کو جب بیسیکلی شروع کرتے ہیں تو بہت سے پرابلم سے گزریں ہوں لوگ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ بڑی بہترین گاڑی بڑا گھر نائی بھی ان کی ابتدا دیکھو تو وہ لوگوں نے بہت پاپڑوے بیلے ہیں بہت محنتیں کی ہیں وہ قصے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں ان کا تذکرہ بہت ایفیکٹیو رہے گا بچوں کے لئے میں آپ کو آج قرآنی قصے کی طرح بلاؤں گا اس لئے قرآنی کس سے اٹھا کر دیکھئے جیسے ماشاءاللہ بہت ہی جوش سے نعرہ لگا اور لگائیے خیبر کا دروازہ چالیس آدمی کھولتے تھے چالیس آدمی بند کرتے تھے مگر مولا نے دو انگلیوں سے کس طرح سے کیا کہا مولا نے قلعت باب خیبر لاؤں بقوة الانسانیہ بل بقوة ربانیہ یہ انسانی قوت نہیں تھی یہ ربانی قوت یعنی اس میں ایک لسن یہ کیا ہے کریڈیبلیٹی کبھی اپنے پر نہ لو جو کچھ ہے یہی توحید ہے خوبصورت ہے توحید توحید یہ سکاتی ہے ہمیں کبھی یہ مگلوں ہوں میں نے کیا میں نے کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں یہ اللہ نے دیا ہے جب اہلِ بیت کچھ کرتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں جب فضائل پاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے دیا اس کے بعد ہے یہ جو کھلاتے ہیں یتیم کو اسیر کو غریب کو فقیر کو کسی کے نام و نمود کے لئے نہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے سروات پڑھے محمد محمد آج آج میں قرآنی قصوں میں قرآن کو ہم لوگوں نے قرآن کو کسی کے انتقال پر کسی کے سکرات کے عالم میں ایسے مقام پر پڑھایا پڑھا ہے پڑھتے ہیں بچے کبھی قرآن کو ایسے سور سور انسپریشن نہیں دیکھتے یعنی کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن ایک ذریعہ ہے میرے بلند ہونے کا حتی سائنٹیفک فکر بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے سے مثال دیتا ہوں میں اچھی طرح سے اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ نماز واجبات پورے الحمدللہ ادا کرتے ہیں ادا کیجئے وہاں سے لوگ مولانا دعا دیجئے کچھ رسکی پریشانی ہے حدیث میں جو نماز شب کا عادی ہوگا وہ کبھی رسکی پریشانی میں نہیں مبتلا ہوگا اس کے بچے کبھی پریشان نہیں اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک رکعت سے شروع کیجئے نماز فجر سے پہلے ایک رکعت نماز ویتر وہ دو منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں آدھے پونے گھنٹے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اب شروع کریں دو منٹ والی پہلے اس کے بعد اللہ نے توفیق دی تو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیے ایک سلوات بڑھے محمد والے محمد باراللہ محمد وعجل نماز شب سے پہلے یہ ایرانک ہے بہت ہی ایرانک ہے فرمی معصوم کا قول ہے کہ پانچ آیتیں پڑھو یہ کونسی پانچ آیتیں ہیں سورہ آل عمران تھرڈ چاپٹر عبدی قرآن تیسرا چاپٹر ہے تیسرا سورہ ہے آیت نمبر ون ایٹی نائن سے لے کر کے ون نائنٹی فور تک بسم اللہ الرحمن الرحیم منا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لا آیات لئولی الالباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا تَحَادَ بَاطِلَ قرآن میں ہر طرح کی سائنس ہے میں نے اس سے پہلے بھی یہ جملہ کہا آپ جو سائنس کا نام لیں سب موجود ہیں میڈیکل سائنس قرآن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے مگر کتابِ ہدایت ہے انٹرلیکچل انسان کا جتنا بلند ہوگا اس لحاظ سے قرآن بھی ویسے لوگوں کے لئے ویسے ہی جواب دیتا ہے یہ جو آیتیں ہیں یہ ایرو اسپیس انجینرین کے لئے ہیں جو لوگ ایرو اسپیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ صبح اٹھ کر کے ٹیلیسکوپ لیکھو دیکھو یونیورس کتنی بڑی ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں رات و دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں کس کے لئے جو لب رکھتے ہیں عقل سے بلند چیز رکھتے ہیں عام لوگوں کے لئے جو العقل یعنی اس کے معنی کے جو سائنس دان ہے جب ہاں زیادہ کیسے سائنس دان ہے جو یہ نہیں کہتے کہ مگر یہ سائنس دان ہے جیسے دیکھتا جیسے کہتا پروردگار یہ تُو نے باطل نہیں پیدا کیا انوین نہیں پیدا کیا پہلے تو قائل ہوتا ہے اللہ نے کیریئٹ کیا ہے دوسرا یہ بیکار پیدا نہیں کیا ہے سلامات بڑے محمد والے محمد پر اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں صرف ایک مثال مثلا ہیومن سائیکالوجی قرآن میں موجود ہے بڑا تلاش کرے آیت وہ تلاش کرے بچے کو شروع کریں آپ لوگ فیملی کی طور پر پروجیکٹ شروع کریں اس مرتبہ جو قرآن پڑھیں گے ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایک سائنس کو سامنے رکھے پڑھیں گے آپ کو بہت سی چیزیں آن لائن بھی موجود ہیں قرآن ایک سائنس کے عنوان سے قرآن بائبل ایک سائنس کے عنوان سے بھی ایک کتاب چھپ چکی ہے ایک یوروپین نے لکھی ہے جس کا ٹرانسلیشن انگلیش میں ہو چکا فرنچ میں اصل تھی بعد میں انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا پڑھیں اس کو اور اس کو بچوں کے سامنے قرآن کی ان آیات کو جو سائنٹیفک اصولوں کو بیان کر رہی ہیں وہ پیش کریں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو ذہن کھلے گا دوسرا دین صرف تذبیر کا نام نہیں ہے دین سائنس بھی ہے ہم لوگوں کے ذہنوں میں کہ دین نماز روزہ آج زکر نہیں بھی دین چھوٹل لائف ہے مکمل حیات ہے اور حیات کو لیٹ کرنے کی قوت ہے دین میں اس کو خود سمجھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں تو آیتیں بہت سی ہیں اور آپ لوگ کوشش کریں ان آیت کو ایکسٹریکٹ کر کے اگر ہو سکا میں کل بھی اور آیتوں کی کوشش کروں گا ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر فیفت پوائنٹ وہ ہے کہ قرآن کے وہ قصے جو سیکسس کو بتاتے ہیں کامیابی کو بتاتے ہیں ان کو ریلیٹ کریں قرآن میں ایباٹ ڈو ہنڈرڈ ایٹی سکس دو سو چھاسی قصے ہیں قرآن میں تقریبا ناٹ پریسائسلی ایباٹ یہ قرآن کی قصوں کی کتاب ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں بعض کے نہیں کیے ہیں کہے کے لیے ہیں لِعِبْرَة عِبْرَة کے معنی لیسن کے لیے سبق سیکھنے کے لیے انسان سبق سیکھ سکتا ہے دو طرح کا ایک یہ کہ ایسا ٹھوکر نہ کھائیں دوسرا سبق یہ سیکھ سکتا ہے کہ آئندہ کامیاب کیسے ہونا وہ قصہ ہے حضرت یوسف حضرت یوسف ایک ایسی فیملی میں گروہ ہوتے ہیں جو بڑی فیملی ہے حضرت یعقب کے بارہ بیٹے ہیں اور بارویں بیٹے کا نام ہے یوسف اور یہ ایک ہی قصہ ہے جو ان ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے ان ڈیٹیل جو ہے صرف یہ کی قصہ ہوئی سے دوسرے قصے صرف ٹچس ہیں آپ کو تفسیر میں اس کی قصے ملیں گے خود قرآن میں اشارے مگر یوسف کا قصہ قدر ڈیٹیل میں ہے یہ کہہ کا قصہ ہے ایک لڑکا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے پورے گیارہ بھائی جو ہے اس سے نفرت کرتے ہیں اس سے جلسی کرتے ہیں حسد کرتے ہیں اس کو کوئے میں ڈال دیتے ہیں وہ بچہ ایک تینیجر سے پہلے کا اسٹوری شروع ہوتی ہے ایبوٹ فورٹی ایرز تک کانپڑ بیلتا ہے اس کے بعد ایک مقام کا گارنر بنتا ہے بہت اچھی طرح سے ایک بچہ بچپنے کو شروع کرتا ہے فیلیر سے بعض روایتوں میں ہے کہ جب باپ کی اجازت کے بعد بھائی لے گئے ہیں کوئی کک کر رہا تھا کوئی تھپڑ مار رہا تھا اور یوسف مسکر آ رہا تھا بھائی ہیں باتوں باتوں میں بریکٹ میں یہ کہوں گا کہ یوسف کا قصہ ہی نہیں ہے آج بھی مسلمانوں کی قیفیت یوسف اور یوسف کی بھائیوں کی جیسی ہے آج ایران اکیلا کھڑا ہوا ہے سب تھپڑ مار رہا ہے کوئی لا سلوات پڑھئیے محمد والے محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد والے یہ کی سنفہ چنے لیکن اس کے سکھ جو سب سے کامیاب سٹوری ہے وہ ہے پریسیسٹنس کسی چیز کو باقیدہ صبر و استقال سے لے کے جانا دوسرے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ پہ بھروسہ کرنا اللہ نے جو وائدہ دیا ہے وہ وائدہ پورا ہونے واللہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اللہ جب وائدہ کرتا اس وائدہ کو کبھی توڑتا نہیں ہے اللہ نے کہا یہ تمام پیرامیٹر سے گزرو گے تمہاری کامیابی یقینی you will be successful اور سیکسس بتاتا ہے قرآن مجید میں کس قصے میں تھی بہترین ایسے قصے ویجولائز ہو چکے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کہ آپ لوگ حضرت یوسف کی مووی دیکھ سکتے ہیں بس ایک ہی سٹنگ میں مت دیکھئے بلکہ تھوڑی تھوڑی دیکھائی بچے کو اور سمجھائیے بولتے جائیے کہ تم کیا سبق سیکھ رہے ہو ہر ایک سٹپ پر ہر ایک سین پر اس کے بعد ایک باقدہ بچہ ایک چھوٹا سا نوٹ کا ایک باسا باپ کے سامنے پیش کرے گا اس کو زیادہ غور سے پڑھیں اس سے پتا چلتا ہے اس کی خلاقیت کا اندازہ ہوتا ہے یہ قصہ ہے اور ایک قصہ جو بہت ہی اہم ہے جو کانسٹنٹلی مسلسل یہ قصہ ریپیٹ ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ اور فیرون انسان کے وجود میں بھی دو قوتیں ہیں ایک موسیٰ کی قوت ہے ایک فیرون کی قوت ہے اگر موسیٰ قوت حاوی ہو گئی تو انسان بن گیا اگر فیرونی قوت حاوی ہو گئی تو شیطان بن گیا تو یہ دو قوت موسیٰ و فیرون شبیر و یزید ایک حسین کی قوت ایک یزید کی قوت انسان کے اندر ایک موسیٰ ہے ایک فیرون ہے ایک حسین ہے ایک یزید ہے یہ ٹگافر چل رہا ہے اگر حسین کی فوج کامیاب ہو گئی تو ہر بن گیا اگر یزید کی فوج کامیاب ہو گئی تو ابن سعید بن گیا تو انسان کو اپنے اختیارات خدا نے دیئے ہیں دیکھنا ہے کہ میری چوائز کیا ہے آج کل میں نوجوان بچے بچیوں سے گزارش کرتا ہوں گانا تو عام ہو چکا ہے ہاں کان میں لگا لیا باپ پکار رہا ہے ما پکار رہا ہے کچھ نہیں قرآن یہ کہتا فی آدانہم وقرون ان کے کانوں میں وقر ہیں شاید یہی وقر ہے اس کی طرف اشارہ دونوں گٹے لگے ہوئے ہیں کسی کی سنتے نہیں ہیں وہ ہی چل رہا پلیس کٹ اٹ آف نہ گانا تم کو کچھ ملنے والا ہے یہ سب لوگ وہ پروفٹ لے رہے ہیں جو لوگ جنہوں نے بنایا ہے گانا پوری فلم انڈسٹری جھوٹ بیچ کر کے فکشنل سٹوری بیچ کر کے کامیاب ہو رہی ہے ہم لوگ ان کو مدد کر رہے ہیں اپنی مدد نہیں اس میں سوائے پیچھے جانے کے کوئی اور چیز نہیں ہے سرہا یہ سے بروکٹ میں مگر یاد رکھئے اچھے طرح سے موسیٰ کا قصہ اور حضرت موسیٰ کے مقابل میں فرعون موسیٰ کہاں پیدا ہوئے ہیں ماں جبکہ اس ماحول میں بچہ پیدا ہوا جبکہ آرڈر دیا گیا تھا کہ جو بیٹا پیدا کریں یہ اس کو زبا کریں اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ ہم نے موسیٰ کے ماں کو وحی کی اناردعی ہے اس ماحول میں بچے کو پیدا کرو ڈرو نہیں اللہ تسلی دے رہا ہے ڈرو نہیں بچے کو پیدا کرو میں اس بچے کو پلٹاؤں گا وَجَعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اس بچے کو میں رسول بناوں اللہ نے پیدا کیا مگر حضرت موسیٰ کی ماں کا ایمان دیکھی ہے اس کو یقیم سمجھا چنانچہ بچہ پیدا ہوا ایک چھوٹا سا صندوقچہ بنایا اور بچے کو لٹایا اور دریائے نیل کے حوالے کیا چونکہ اللہ کا واحدہ تھا وہاں پر بیٹی سے کاقص رہی ہے یہ بزرہ صندوق کو ذرا سا حفاظت تک پہنچ جائے کسی جگہ تک ذرا سا تم دیکھتی رہو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی بہن کا تذکرہ نہیں ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ کی بہن کا تذکرہ نہیں ہے جب تک بہن حق کے ساتھ ہے اگر جناب زینب کا تذکرہ کربلا سے ابتدا سے آخر تک ہے اس لئے کہ ساتھ ہے بہن اس مشن میں جس طرح سے حضرت موسیٰ کی بہن تھوڑی دیر کیلئے ساتھ ہے لیکن جناب زینب حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کردی گرے زینب کربلا دو چاپٹر سے ہے ایک چاپٹر کو حسین نے لکھا ایک چاپٹر کو زینب نے لکھا یہ قصے انسان میں حوصلہ افضائی دیتے ہیں حمد دیتے ہیں باطل سے ٹکرا ہوگا چنانچہ کس کی گھر میں پلے فیرون کے گھر میں پلے جیسے ہی دیکھا کہ فیرون کی زوجہ نے دیکھا کہ دریا میں صندوق جا رہا ہے کہ وہ دیکھا ادائے کرتا ہے کہ جیسے ہی اس نے دیکھا اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی کہ بچے کٹے کٹے مگر یہ کٹے ہیں اس کو نہیں دوں گی کہ اس نے کہا کیوں نہ اس کو اڈابٹ کر لیں ہم لوگ چنانچہ حضرت موسیٰ پلے کس کے گھر میں فیرون ایک بات پتا چلی حق جو ہے باطل کے گھر میں پل سکتا ہے بڑھ بھی سکتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے باطل کے گھر میں پلا بڑھا اور کامیاب ہو کر کے بعد چنانچہ فیرون ایک مرتبہ کہا کہ تم میرے گھر میں پیدا ہوئے میرے گھر میں بڑھے فالتا فالتا کل لدی فالتا انتا من الكافرین تو کافر ہے تو تو کافر حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کافر ہے تو یہ کافر کہنا حق والم کو پہلے سے چل رہا ہے سلوات پڑھئے محمد والے محمد سلوات اللہ سلوات اللہ سلوات اللہ سلوات اللہ سلوات اللہ وعجل فرجهم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ سلوات اللہ حلت بفنائک سلوات اللہ وانا اخذ برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار سلوات اللہ علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وحلو اصحاب الحسین آج یہ قصہ ہے ایک بچہ تین سال کا باپ کے آخری لمحات کو دیکھ رہا ہے امام حسن نے بہن سے کہا تشت بلا دو میرا جگر پھٹ رہا ہے جناب زینب نے تشت لاکر کے سامنے رکھا امام حسن اگلے لگے جگر کو حوایتوں میں کہ جب زینب نے گنہ شروع کیا ٹکڑے بہتر تھے گویا یہ خواب ہے آگے دیکھ کر ملنے والی ہے اس کی تعبیر جناب امام حسین جب قریب آئے دیر تک روئے بھائی کی حالت کو دیکھ کر کے امام حسن نے بھائی کو دیکھ کر کے ایک جملہ کہا لا یوم کا یوم لا یوم کا یوم کا ابا عبد اللہ اے میرے بھائی حسین تم اس سے پریشان ہو رہے ہو تیرا دن کہیں اس سے زیادہ اس سے زیادہ کہیں مسائب سے بھرا ہوگا جناب قاسم سے کہا بیٹا اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو یہ تعویز تمہیں بالے دے رہا ہوں اس تعویز کو کھولنا جو لکھا ہو اس پہ عمل کرنا روز آشور آیا قاسم امام حسین کے پاس چچا جان اجازت دیجئے امام حسین نے کہا قاسم کیا ممکن ہے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں تم میرے بھائی کے نشانی ہو تمہیں اجازت نہیں ملے گی قاسم مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں خیمے میں ایک گوشے میں بڑھتے ہیں زمانہ بابا کا یاد آتا ہے آخری لمحات یاد آتے ہیں بابا نے کہا تھا اس تعویز کو اس وقت کھولو جو سب سے زیادہ مسئیبت کا موقع ہو اس سے بڑی کیا مسئیبت ہے کہ چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے تعویز کو کھولا پڑھا دورتے ہوئے آئے چچا جان دیکھئے بابا نے کیا لکھا ہے لکھا ہوا تھا حسین میں کربلا میں نہیں ہوگا یہ میرا بیٹا آجر کام علی اللہ آوازیں آوازیں دیکھئے فاطمہ زہران کسی کے پہلوں میں بیٹھ یہ کہہ رہی ہے رونے والے امام صادق علیہ سلام فرماتے ہیں یابن شبیب اگر حسین پر رونے والا اس کے آنسوں ایک قطرہ جیسے ہی نکلے گا خدا یہ کہہ گا اس کے میں نے گناہ معاف کر دی ہے اس کے کبیر اور صغیرہ گناہ معاف کر دی ہے اللہ رے مظلوم یہ حسین جس پر گریہ حضرت قاسم کو سینے سے لگایا بیٹا تُو نے مجبور کر دیا گھوڑے پہ بٹایا جاؤ بیٹا چار پہلوانوں کو قاسم نے تہہ دیکھ کیا پلٹ کر آئے چچا جان ایک گھوٹ پانی شکریہ امام حسین نے سینے سے لگایا کنگوڑی مو میں دی جاؤ دادا تمہیں تھوڑی ہی دیر میں سہراب کرنے والے ہیں قاسم میدان بجاتے ہیں کبھی کسی طرف سے تلوار آرہی ہے تبر آرہا ہے گرتے گرتے پکارتے وہ کہا چچا جان میرا سلام قبول کیجئے ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے اس شہید کی جب کبھی کوئی شہید گرتا تھا میدان کے بیچ میں وہ کہیں چاروں طرف فوجیں نہیں ہوتی تھی مگر قاسم اس مقام پر تھے ایک طرف سے عباس ایک طرف سے حسین بھگ در مچے جب حسین پہنچے کیا دیکھا قاسم کے سلی اللہ علیکہ حسین یا حسین یا حسین